کانگریس مہا سچے پریانکا گاندھی کے کافلے کو لکھناؤں میں روکے جانے پر ویواد لکھناؤں کے حضرت گنچ کی سی او اچنا سنگھ نے کہا کہ پریانکا گاندھی کے ساتھ کوئی ابھدرتہ نہیں ہوئی پریانکا گاندھی نے پہلے سے تیہ راستے سے نہ جا کر دوسرے راستے پر پہنچ گئی اس کے بعد سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان کے کافلے کو روکنا پڑا تو یہی تصویروں میں جو دیکھ رہی ہیں یہی وہ شیطرہ دکاری ہیں لکھو روکا تھا حالانکہ وہ پھر گاڑیوں سے اتر کا پیدل چلنے لگی لیکن وہ بھی راستہ جو تھا تیششدار نہیں تھا جس کے تحت انہیں آگے بڑھنا تھا یہاں پر روکا گیا اور اس کے بعد آروپ رتیاروپ کا دور شروع ہوا پریانکا گاندھی وارڈرا کا یہ کہنا ہے کہ پولیس والوں نے ان کے ساتھ بتتمیزی کی جبرن انہیں روکنے کی کوشش کی یہاں تک کی گلاغ گھوٹنے کی کوشش کی حالانکہ کشیطرہ دکاری پولیس کا اور خاص طور پر ایس ایس پی صاحب کلا ندھی نیتھانی کا کہنا ہے کہ کشیطرہ دکاری وہی کام کر رہے تھے جو قانون سمت تھا جس کی ذمہ داری انہیں دی گئی تھی لیکن اس بات کو لی کر سیاست غرم آ رہی ہے خاص طور پر اب جبکہ حملہ بولا پریانکا گاندھی وارڈرا پریانکا گاندھی وارڈرا پر یہ الزام لگائے جا رہے ہیں کہ وہ اپنی سیاست کو چمکانا چاہتی ہیں یوپی ان کی ذمہ داریوں کا غڑ ہے اور یہاں پر آ کر وہ سیاست کو پروان چڑھانا چاہتی ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب انہیں پتا ہے کہ قانون ویوہ وسطہ کی استطیقوں کو کیسے کنٹرول میں کیا گیا ہے دھارہ ایک سو چوالیس لاغو ہے تو انہیں سمجھ ہونی چاہیے کیسے ویواداز پد یا سندے ہاسپد علاقوں میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا میڈم کے ساتھ کوئی بھی ابرترتہ نہیں کی گئے میں ان کی فلیٹ پر بھاری تھی اور مجھے قریب ساڑھے چار بجے کے قریب سوچنا ملی کہ میڈم پارٹی کاریالے سے اپنے آواز کال ہاؤس جائیں گی میں ان کی فلیٹ تدانوسار روانہ کی گئی اور فلیٹ کا اگلا حصہ کال ہاؤس کے لئے مڑ بھی گیا تھا لیکن میڈم فلیٹ کے ساتھ نہ مڑ کے سیدھے جانے لگی اور میڈم گاڑی سے اتر کے بیدلی مارچ کرنے لگی اس بیچ میرے ساتھ بھی دھکا مکی کی گئی ایک بار تو میں گیر بھی گئی تھی میڈم کے ساتھ کسی بھی پرکار کی کسی بھی اس طرح پر کوئی بدرتہ نہیں کی گئی موسیقی